اسلام علیکم دوست ومیتر صاحب بھی دوست خیر خیلیت ہوں گے میرے دوست آج دکھا رہو آپ کو تیس جنروں کی لات ہے لات چھوٹی دکھا رہو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے بھی روزی کرنی ہے اگر روزی کرنی ہے آپ کو مندرے اور چھترے دکھائیں گے اے ون کوئیلٹی کا مال ہے الحمدللہ سارے خوبصورت مندرے ہوں گے نمبر ون بریڈ الحمدللہ اگر روزی کرنی ہے اس ٹائم ان کا لائف ویڈ بتایا جائے نا تقریباً چالیس سے پنتالیس کے جی ایک ایک مندرے کا وزن ہے آپ کو ریٹ انٹہائی مناسب دیں گے قیمت وہ ہوگی کہ اب حیران ہو جائیں گے مناسب قیمت اور جیز قیمت میں یہ لات ملے گی تیس مندروں کی لات ہے اگر آپ نے دو ازار چوبیس کا سیزن لگانا ہے ہمارے فارم پہ وزٹ کریں لوکیشن ڈیرہ غادی خان کی اکیل گھوڑ فارم پہ آپ آئیں آپ چیک کریں آپ کو پسند ہے تو لے ورنہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو اور جنور پہ چیک کروا دیں گے باقی لار کی لار چیک کریں سارے اے ون کوئیلٹی کا مال اور ایک نمبر بریڈ کے جنور ہیں آپ کو انشاءاللہ بھائی چیک کرواتے ہیں دوبارہ میرا بھی یہ جنور ہے ماشاءاللہ لار بھی آپ چیک کر لیں سارے کے سارے مندرے اے ون کوئیلٹی کے زبردست کوئیلٹی کے مندرے سیزن لگانا ہے مناسب قیمت بتاؤں گا آپ کو مناسب جیز قیمت میں لار کی لار مل جائے گی فارم پہ آنا چاہتے ہیں فارم پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں کارگو مغمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کارگو بھی دے سکتے ہیں باقی آپ کو ویڈیو کول پہ چیک کرنا ہے مال وہ بھی آپ کو چیک کروائیں گے آپ کو اور جس طرح کی گرنٹی بھی چاہیے آپ کے شہر کے اندر ہی ملے گی الحمدللہ باقی نسل دیکھیں اور جانور بھی میرے چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانور بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے سارے وزن میں اچھے اور اسی طرح کا مال میرا بھی روزی دیتا ہے اگر روزی کرنی ہے آپ ہمارے فارم پہ ویزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ جیز قیمت میں مناسب قیمت میں بھیڑے بھی ملیں گی اور مندرے چھترے ہی ملیں گے اور تیس جانور کی لار دکھا رہا ہوں مناسب قیمت میں سارے سارے نسلی دنبے اور ماشاءاللہ اے ون کوئیڈی اور اچھی بریڈ کے جانور آپ کو چیک کروا رہا ہوں لار کی لار آپ دیکھیں لار میں کوئی جانور ہلکہ نہیں ہوگا سارے جانور چیک کر لیں الحمدلہ سارے کوئیڈی والے اور وزندار روزی کرنی ہے آپ ویزٹ کریں ریڈ جو ہوگا بالکل مناسب اور جیز قیمت میں ہوگی اور الحمدلہ اور پورے پاکستان میں ہمارے جانور جاتے ہیں کارگو بھی اور فارم پہ مہمان بھی آتے ہیں آپ دوست بھی وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بکریں بھی اور بکریں بھی آپ کو ملیں گے ہمارے فارم سے اور لار دکھانے کا میرا مقصد ہے کیونکہ آپ سات اٹھ مہینوں میں آپ اچھی خاصی روزی کر سکیں سات اٹھ مہینے میں ان کو تیار کریں گے نا مثال کے طور پر جو میں آپ کو ریڈ بتاؤں گا وہ مناسب ریڈ ہوگا بکرہ اور یہ جو منتر ہے نا یہ تقریباً کھا جائے گا پندرہ سے بیس ہزار ریپیہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو یہ تقریباً لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ آرام سے بکتا ہے آپ وہ بیکرونڈ میں دیکھ رہے ہیں الحمدلہ بڑے بڑے منترے دیکھ رہے ہیں ایک نمبر کویلٹی کا مال ہے الحمدلہ اور یہ اسی طرح کا وزن بھی کرتے ہیں اور ڈبل بنتے ہیں الحمدلہ یہ بڑیڈ آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کیونکہ مناسب قیمت میں بھی ہے اور ماشاءاللہ سارے ایک نمبر بڑیڈ کے جانور ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ایک سارے روزی والا مال ہے الحمدلہ جس تو بھئی کو چاہیے رابطہ کر سکتے ہیں قیمت آپ کو بتاتا ہوں بلکل مناسب اور میرا بھی ان کی جو قیمت ہے نا آپ کو فینل پریز ملے گی بتیس دار پانچ سو کی حساب سے آپ کو یہ لاد مل جائے گی اور آپ نے الحمدلہ ہمارے فارم پہ لائیو آنا چاہتے ہیں ٹوکن کروا دے آپ ہمارے فارم پہ لائیو آئیں ویڈیو لگا رہا ہوں الحمدلہ مال جلدی سیل ہو جاتا ہے جس تو بھئی کو چاہیے جل سے جلد رابطہ کرے ہم سے اور یہ آپ کار کو بھی منگوا سکتے ہیں فارم پہ آئے چاہتے ہیں فارم پہ بھی آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اور جانور بھی دیکھیں اور کوئیلٹی بھی دیکھیں آپ روزی کرنی ہے ہمارے فارم پہ ضرور ویزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ مناسب قیمت میں اس سے زیادت اداد میں جامت بھی چاہیے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے یہ تیز کی لار دکھا رہا ہوں بلکل کام لارٹ ہے اور قیمت بھی مناسب ہے ماشاءاللہ سے اور اس طرح کی قیمت میں کوئی نہیں دے گا آپ کو گوشت کا ریٹ بھی لگایا جائے نا یہ 45 کلو کا مندر ہے آپ حساب لگا لیں ماشاءاللہ قیمت بھی آپ کو بلکل جائز اور مناسب دی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ جانور بھی دیکھیں خوبصورتی دیکھیں ان کی اور الحمدللہ ویڈیو اچھی لے گا لازمی لائک فالو کریں اور ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے فارم پہ انشاءاللہ یہ آپ کو لارٹ مل جائے گی اسی قیمت میں جب بھی آپ دل کریں ہمارے فارم پہ ویزٹ کریں یہی ریٹ اسی ریٹ میں یہ جانور ملیں گے آپ کو توکن بیانہ کروا دیں یہ آپ کے لئے ایک سیٹ پہ لات کر لیں گے اور بھی چاہیے آپ کو اور بھی انشاءاللہ مل جائیں گے جانور کیونکہ میرے پاس یہ تیس چالیس جانور نہیں ٹھہرے ہیں میرے پاس ہزاروں کی تدال میں جانور ٹھہرے ہیں الحمدللہ